نیوزی لینڈ کے خلاف بینگلورو ٹیسٹ ہے جیتنا تو روہد شرما کو کرنے ہوں گے یہ تین بڑے کام اگر چوتھے دن کر لیا ایسا تو جیت پکی بینگلورو میں نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیم انڈیا نے پہلی پاری میں بری طرح سے پچھڑنے کے بعد دمدار واپسی کی ہے تیسرا دن ختم ہونے تک ٹیم انڈیا نے تین وکیٹ ہی کھوئے ہیں اور دو سو اکتیس کا سکور ہو چکا ہے ٹیم انڈیا کو اگر اس ٹیسٹ میچ میں جیت حاصل کرنی ہے تو کپتان کے ساتھ ساتھ پوری ٹیم انڈیا کو یہ تین کام کرنے ہوں گے اگر ایسا کرنے میں بھارت کامیاب ہو جاتی ہے تو میچ جیتنے سے کوئی نہیں روک پائے گا آئیے جانتے ہیں وہ تین بڑے کام کون سے ہوں گے ٹیم انڈیا ابھی بھی نیوزی لینڈ سے ایک سو پچیس رن پیچھے ہیں اگر ٹیم کو جیت حاصل کرنی ہے تو چوتھے دن دو سیشن تک بلے بازی کرنی ہوگی دو سیشن میں بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم انڈیا کے بلے بازوں کو پہلے ایک سو پچیس رن بنا کر لیڈ ختم کرنی ہوگی اور اس کے بعد نیوزی لینڈ کے لیے ٹارگٹ سیٹ کرنا ہوگا بلے بازوں کو بنانے ہوں گے چھے سو رن ٹیم انڈیا کو اگر اس میچ میں جیت حاصل کرنی ہے تو بھارتیے بلے بازوں کو دمدار پردرشن کرنا ہوگا ٹیم انڈیا کو بورٹ پر چھے سو رن لگانے ہوں گے تاکہ نیوزی لینڈ کے سامنے تین سو سے زیادہ رنوں کا لکش رہے اگر ٹیم انڈیا کے بلے باز ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ٹیم جیت حاصل کر سکتی ہے بھارت کی بلے بازی میں گہرائی بھی نظر آتی ہے اشوین بھی بلے بازی کرنا جانتے ہیں اگر ایسا کرنے میں بھارتیے گیندباز کامیاب ہو جاتے ہیں تو ٹیم انڈیا اس میچ میں جیت حاصل کر لے گی موسیقی